اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کلاس 6 آج ہم نے ایکسرسائز 4 بھی سٹارٹ کرنی ہے اور اس کا ہمارا کلاس 6 کا لیکچر نمبر 1 ہے اس میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے ڈیر سٹوڈنٹس فائنڈ LCM بائی کومن ملٹیپل میتھڈ LCM فائنڈ کرنے کے کئی میتھڈز ہیں ہمارے پاس ایک ہمارے پاس کومن ملٹیپل میتھڈ ہے ایک ہمارے پاس پرائیم فیکٹرائزیشن میتھڈ ہے ایک ہمارے پاس ڈیویئن میتھڈ ہے جو فرسٹ ہم سٹارٹ کرنے ہیں وہ ہے جی فائنڈ LCM بائی کومن ملٹیپل میتھڈ پہلا کسچن ہے اس کا فرسٹ پارٹ ہے ہمارے پاس فور سکس اینڈ ایٹ تو پہلے ہم ان کے ملٹیپل لکھیں گے پہلے ہم ملٹیپل لکھیں گے فور کے ملٹیپلز آ فور ہمارے پاس کیا ہیں فور ونز آر فور فور ٹوز آر ایٹ فور تھریز آر ٹویلف فور فورز آر سکسٹین پھر فور فائنڈ آر ٹویلف پھر 24, 28, 32, 36 and 40 پھر اسی طرح ہم multiples of 6 لکھ لیں گے 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30, 6 sixs are 36, 6 sevens are 42 ملہب یہاں اس کے اگر 40 تک آئے ہیں تو ہم نے اس کے بھی جو multiples ہیں وہ 40 تک لکھنے ہیں پھر ہم multiples of 8 لکھیں گے 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, 8 fives are 40, 8 sixes are 48 اب ہم ان میں کومن کلاش کریں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے identify کیا ہے کہ 24 اس میں بھی موجود ہے multiples of 4 میں, multiples of 6 میں بھی ہے, multiples of 8 میں بھی ہے آگے اور مزید بھی آئیں گے جب آپ table لکھتے جائیں گے tables تو infinite تک ہوتا ہے, multiples تو infinite تک ہوتے ہیں لیکن جو first پہلا multiples تینوں کے اندر ہمارا common آ جائے گا 6 میں بھی, 4 میں بھی اور 8 میں بھی وہ ہمارا کیا ہوگا, lcm ہوگا تو end میں یہاں پہ ہم answer write کریں گے lcm of 4, 6 and 8 is 24 dear students, exercise 4b کا question number 2 اس میں ہم نے lcm find کرنا ہے لیکن prime factorization method کے ذریعے کرنا ہے پہلے question میں ہم نے common multiples method کیا تھا اب ہم prime factorization method کے ذریعے کریں گے یہ ہمارے پاس 4 numbers ہیں 28, 35, 56 and 84 پہلے ہم prime factors بنائیں گے 28 کے پھر ہم بنائیں گے 35 کے پھر ہم 56 کے بنائیں گے پھر ہم 84 کے بنائیں گے پہلے ہم 28 کے prime factors بناتے ہیں گے ان کو ہم نے prime numbers پہ divide کرنا ہے prime numbers کون سے ہیں 2, 3, 5, 7, 11, 13 اس کے بعد 17, 19 ایسے number جو اپنے اور 1 کے علاوہ divide نہیں ہوتے کسی اور numbers پہ وہ prime numbers ہوتے ہیں ان کے صرف دو ہی factor ہوتے ہیں ایک 1 ہوتا ہے اور وہ ایک number itself ہوتا ہے تو پہلے ہم 28 کے prime factors بناتے ہیں 2 پہ اس کو divide کرتے ہیں 28 کو 2 پہ divide کریں گے 14 آجائے گا 14 کو 2 پہ divide کریں گے 7 آجائے گا 7 کو 7 پہ divide کریں گے 1 آجائے گا اس کے بعد ہم 35 کے factors بناتے ہیں 5, 7's are 35 7, 1's are 7 پھر ہم 56 کے factors بناتے ہیں 56 کو 2 پہ divide کریں گے 28 آجائے گا 28 کو 2 پہ divide کریں گے 14 آجائے گا 14 کو 2 پہ divide کریں گے 7 آجائے گا 7, 1's are 7 پھر ہم 84 کے factors بنائیں گے 84 کو 2 پہ divide کریں 42 آتا ہے 42 کو 2 پہ divide کریں 21 آتا ہے 3, 7's are 21 and 7, 1's are 7 اب یہ factors سارے ہم write کریں گے پہلے ہم 28 کے factors write کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس 2 کی تعداد جو ہے وہ 2 ہے ہمارے پاس اور 7 کی تعداد جو ہے وہ 1 ہے تو یہ دیکھیں 2 multiply by 2 multiply by 7 اب ہم ان کی powers write کر لیتے ہیں 2 جو ہے وہ 2 دفعہ multiply ہو رہا ہے تو 2 کی power کیا آجائے گی 2 7 ایک دفعہ ہے تو 7 کی power کیا بن جائے گی 1 35 میں ہمارے پاس ایک 5 ہے اور ایک 7 ہے تو 5 کی power 1 ہو جائے گی اور 7 کی power کیا ہو جائے گی 1 ہو جائے گی اس طرح 56 ہے 56 میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس 2 کی تعداد کتنی ہے 1, 2, 3 2 تین دفعہ multiply ہو رہا ہے اور 7 1 ہے ہمارے پاس تو 2 کی power 3 ہو جائے گی اور 7 کی power 1 اسی طرح 84 میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس 2 2 ہے 1 3 ہے اور 1 7 ہے تو 2 کی power دیکھیں 84 میں 2 کی power 2 3 کی power 1 اور 7 کی power 1 اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس نمبر جو آئے ہیں جو repeat ہو رہے ہیں بار بار وہ 2 ہے 3 ہے 5 ہے اور 7 ہے اس میں ہم نے جو greatest power ہے وہ select کرنی ہے اب 2 کی power 2 بھی موجود ہے 2 کی power 3 بھی موجود ہے 2 کی power 2 بھی موجود ہے لیکن ان میں greatest 2 کی power کونسی ہے 3 تو ہم write کرنیں گے LCM کے اندر 2 کی power 3 اس کے بعد 3 کی power ہمارے پاس کیا ہے 3 کی power 1 ہمارے پاس greatest 1 نہیں ہے 5 کی power بھی ہمارے پاس جو greatest ہے وہ 1 ہی ہے 7 کی power بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 1 ہی ہے تو ہم write کرنیں گے اب ان کے آپ لکھ لیں 2 کی power 3 ہے تو 2 کو 3 دفعہ multiply کرنیں 3 کی power 1 ہے تو 3 کو ایک دفعہ multiply کرنیں 5 کی power 1 ہے تو 5 کو بھی ایک دفعہ multiply کرنیں 7 کی power 1 ہے تو 7 کو بھی ایک دفعہ multiply کرنیں اب ان کو multiples کریں گی ان کے لکھیں اور ان کانسر نکالتے ہیں 24 کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو 120 آتا ہے 120 کو 7 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو 840 آتا ہے تو اس طرح LCM جو ہے 28, 35, 56 اور 84 کا through prime factorization method ہمارا آنسر کے آیا ہے 840 اس question کے 4 parts ہیں میں نے آپ کو اس میں سے 4 parts کروایا ہے باقی 3 questions بھی آپ نے خود کرنے ہیں note book پہ ان کو کیا کرنا ہے write کرنا ہے اس question کو بھی write کرنا ہے اور اگر پھر بھی آپ کوئی problem feel کرتے ہیں تو اپنے class کے جو teacher ہیں ان کے whatsapp number پہ آپ ان سے consult کر سکتے ہیں Dear students اب ہم question number 3 start کرتے ہیں exercise 4B کا اس میں بھی ہم نے LCM find کرنا ہے لیکن یہ method of devian ہے جب بڑی classes میں آپ جائیں گے تو جو آپ نے LCM کا method آپ frequent use کریں گے وہ یہ devian method یہ اس میں ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں کہ 5 digits ہیں 16 24 30 40 and 48 اب اس کا ہم LCM find کرتے ہیں through devian method پہلے ہم یہ سارے write کر لیں گے پھر اس کی devian کریں گے prime numbers پہ اب دیکھ رہے ہیں 2 8s are 16 2 12s are 24 2 15s are 30 2 20s are 40 اب 48 کو 2 پہ divide کریں تو کنہ آتا ہے 24 پھر 2 پہ divide کرتے ہیں 2 4s are 8 2 6s are 12 15 کو ہم اسی طرح اتار لیں گے کیونکہ 15 2 پہ divide نہیں ہوتا پھر 2 10s are 20 2 12s are 24 پھر 2 پہ 2 2s are 4 2 3s are 6 15 still divide نہیں ہوتا ہے اس کو نیچے اتار لیں 2 5s are 10 2 6s are 12 پھر 2 پہ divide جب تک 2 پہ divide ہوتا رہے گا آپ divide کرتے ہیں 2 1s are 2 3 کو اسی طرح اتار لیں 15 کو بھی اتار لیں کیونکہ یہ 2 کے table پہ divide نہیں ہوتے 5 بھی نہیں ہوتا اس کو بھی اتار لیں 2 3s are 6 2 کے بعد نیکسٹ کونسا نمبر آئے گا 3 3 1s are 3 3 5s are 15 5 دویا وہ 3 کے table میں نہیں جاتا اس کو نیچے اتار لیں 3 1s are 3 پھر 5 پہ divide کریں 5 1s are 5 5 1s are 5 اب دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی digit باقی نہیں بچا 1 کے علاوہ اب یہ کن پہ divide ہوئے ہیں 2 2 2 2 3 and 5 یہ ہم نیچے right کر لیں گے ان کو multiply کر لیں 2 کی تعداد ہمارے پاس گن لیں کنی ہے 1 2 3 4 4 ہمارے پاس 2 ہیں 1 ہمارے پاس 3 ہے اور 1 ہمارے پاس 5 ہے ان کو ہم multiply کر لیتے ہیں 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5 اب ان کو multiply کرتے ہیں 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 3s are 48 48 کو جب آپ 5 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2 40 تو یہ ہمارا LCM ہے through method of deviant اس کے بھی 4 parts ہیں question number 3 کے تو اس کا third part میں نے کی ہے باقی جو questions ہیں same اسی طرح ہیں اس کو آپ اپنی rough register پہ اس کی practice بھی کریں گے اور neat copy پہ بھی write کریں گے اگر still آپ کوئی اس میں problem feel کرتے ہیں تو آپ اپنے teacher سے ان کے ورس اپ نمبر پہ consult کر سکتے ہیں Dear students exercise 4b کا question number 11 یہ ہمارے پاس ایک فرمولہ ہے ڈی product of two numbers کا product of two numbers کس کی equal ہوتا ہے LCM multiply by HCF اگر LCM کو آپ HCF کے ساتھ multiply کریں LCM stands for least common multiple اور HCF stands for highest common factor جب آپ ان دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا product of two numbers اب question number 11 میں question ready the product of two numbers is 3000 کہ دو numbers کا product جو ہے وہ 3000 ہے اور اس میں HCF جو ہے وہ ہمیں 10 دیا گیا ہے LCM ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو اس کے سامنے میں نے question mark لگایا ہے کہ یہ چیزہ ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے LCM multiply by HCF is equal to product of two numbers LCM ہم نے find کرنا ہے اس کو ایسی طرح write کر لیں گے HCF کی value ہمیں 10 دی گئی ہے اور product of two numbers ہمارے پاس کیا ہے 3000 یہ 10 اگر multiply ہو رہا ہے next step میں یہ اگر آ کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا 0 کے ساتھ 0 جو ہے وہ cancel ہو جائے گا 300 کو ہم 1 پہ divide کریں گے ہمارے پاس answer آ جائے گا 300 تو LCM ہمارے پاس کیا آ گیا 300 آپ اس question کو check بھی کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ 300 value put کریں اور اس کو 10 کے ساتھ multiply کریں تو وہ کس کی equal آ جاتا ہے 3000 dear students یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے کیا آپ کو LCM پڑھایا اس میں LCM کے different methods آپ کو بتائے کہ LCM کو آپ کیسے find کر سکتے ہیں through prime factorization method through devian method through common multiples method پھر میں نے آپ کو product of two numbers کا فرمولہ جو ہے وہ بھی سمجھایا اب exercise 4B میں جو questions تھے اس سے related جتنے question maximum تھے وہ میں نے آپ کو یہاں پہ کروائے ہیں پھر بھی آپ کوئی problem feel کرتے ہیں آپ نے ان questions کی practice کرنی ہے کیونکہ math practice کے بغیر جو ہے وہ بچوں ناممکن ہے اس کے اس کو آپ کو understand کر سکیں آپ اس کی گھر میں practice کریں rough registers کی اوپر need copies کی اوپر ان کو write کریں اگر کوئی problem آپ feel کرتے ہیں پھر بھی آپ اپنے جو groups میں اپنے class teachers ہیں جو آپ کو math پڑھاتے ہیں ان کے whatsapp number پہ جو ہے وہ consult کرنے میرے whatsapp number پہ جو students میرے پاس پڑھتے ہیں یا پھر آپ کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرا whatsapp number جو ہے وہ میں mention کر دوں گا تو آپ اس پہ میرے ساتھ جو ہے وہ آپ contact کر سکتے ہیں آپ کو ملتے ہیں